اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دارے باپا جان میرا نام محمد امان ہے میں جو ہے کانپل سے بولا ہوں میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ میں جو ہے شبہ بیراد میں کتن روپے کے پڑا کے پڑا سکتا ہوں ایک روپے کے بھی نہیں آدھے روپے کے بھی نہیں پٹاخہ ایک بھی نہیں پھار سکتے آدھا بھی نہیں پھار سکتے آدھا پھٹتا نہیں ہے یوں انہیں کہ بالکل ہی آتش بازی نہیں کر سکتے نہ شبہ براعت میں نہ اور مواقع پہ شادیوں میں بھی آج کل بہت پٹاخے چھوڑتے ہیں ہزاروں روپے کے پٹاخے ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ تو ضائع ہو جاتے ہیں پیسے کوئی سے حاصل کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے وہ وہ ایک دور تھا کہ وہ آلازت نے لکھا تومڑیاں اور یہ پٹاخے کی ترقیب ہوتی تھی کھیتوں میں پرندے اڑانے کے لیے تاکہ وہ پرندے فصل خراب نہ کریں شاید اب اس کی بھی آجت نہیں ہوگی اب تو نئے نئے وہ آلات آگئے ہوں گے تو بارہ لے کے یہ جو پٹاخے جو مرب وجہ جو پھوڑے جاتے ہیں نا یہ اس کی شرعن اجازت نہیں ہے جو جگہ جگہ شادیوں میں اور شادی اور شب برات اس میں تو ہے رائے جاج کل یہ یہ دونوں ناجائز ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہوتا 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 ہے دیگر خوشیوں کے موقع پر چاہے وہ چودہ اگرس تو اکتی دسمبر ہو اچھا یا اس طرح کے کوئی اور ہو تو اب مقابلتاً دنیا بھر میں بھی اور بعض حقائوں پر مختلف کمیونیوٹی میں بھی فائر ورک کے نامبر اس کو فائر ورک کہتے ہیں کہ بہت سبر دس قسم کے عاتش بازی ہوتی ہے اور دنیا بھر کو دیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے سنائیے کہ سوشل میڈیا اور چینل پر بھی اس طرح کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور اس پر کرو رہا کرو روپے خرج کیے جاتے ہیں فائر ورک کے اوپر تو اللہ کریم ہم سب کو ان برائیوں سے اور ان گناہوں سے نجات اتا فرمائے صلو علی اللہ تعالی علی محمد